اتر پردیش میں کل سے نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے رات تقریباً 11 وجہ سے صبح 5 وجہ تک یہ نائٹ کرفیو رہے گا شادیوں میں کیول دو سو لوگوں کو ہی شامل ہونے کی آنمتی رہے گی تو فیلال یہ نئے آدیش ہے جو یوپی سرکار نے جاری کیا ہے آپ کو بتا دے کہ اتر پردیش میں کل سے نائٹ کرفیو لگنے جارہا ہے یعنی کی رات 11 وجہ سے صبح 5 وجہ تک یہ نائٹ کرفیو رہے گا اور اس بیچ آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو فیلال ایک بار فیر سے کورونا کا خطرہ بڑھ رہا ہے ایسے میں سختیاں بھی بڑھنی شروع ہو چکی ہیں اور یہ جانکاری اس وقت نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اتر پردیش کی سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ کل سے رات 11 وجہ سے لے کر صبح 5 وجہ تک کے لیے نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے تو اتر پردیش میں لگاتار ماملے بڑھ رہی ہیں ایسے میں یہ ٹویٹ ہے جو مکہ منتری کی طرف سے کیا گیا ہے اور مکہ منتری کی طرف سے صاف کوویٹ گائیڈ لائنز کا پالن کریں ماسک ضرور لگائیں ہم آپ کی سرکشہ ہیتو سبھی آوشک قدم اٹھا رہی ہیں دیش کے ویمن راجی میں کوویٹ کے ماملے میں بڑھو تری کچھلتے کل سے ہر دن رات 11 سے صبح 5 وجہ تک پردیش میں کورونا کرفیو پربھاوی رہے گا یہ صاحب طور پر یہ ہم نے کہہ دیا ہے اور الگ الگ سمبھا داتا اس وقت اتر پردیش کے الگ الگ راجیوں سے میرے ساتھ جڑ چکے ہیں زلوں سے میرے ساتھ جڑ چکے ہیں میرٹ سے اس وقت ویبو گپتا پروندر لودھی اس وقت بلند شہر سے اور لقنوں سے سمبھا داتا امیش مشرا میرے ساتھ جڑ چکے ہیں امیش سب سے پہلے آپ کے پاس آنگی مکہ منترین نے نیا آدیش جاری کر دیا گیا ہے رات 11 سے لے کر صبح 5 بجے تک نائٹ کرفیو رہے گا دیکھیں ہم انتہا بلکل اتر پردیش میں نائٹ کرفیو کل سے لاغو کیا جائے گا اور رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک نائٹ کرفیو پربھاوی رہے گا جس طرح سے اتر پردیش کے مکہ منترین یوگی آدیت ناپ نے ٹویٹ کر کے یہ جانکاری دی ہے کہ جو کورونا گائیڈ لائن ہے اس کا لوگ پالن کرے اور جو ان اسٹیٹ ہے وہاں پہ جس طرح سے کورونا کے سنکروت لوگوں کی سنکھیا نکل کر سامنے آ رہی ہے ایسے میں عیتیات برتنا بہت جروری ہے اور تمام جو آوشک قدم ہے وہ اتر پردیش شرکار اٹھا رہی ہے اور ہم آپ کے تمام بیوستاؤں کو مورت روپ دیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ سادیوں میں دو سو سے زیادہ لوگ نہ اکت رہو یعنی پھر ایک بار کورونا کی گائیڈ لائن کا اچھا ساتھ پارن کرنا ہوگا لوگوں کو اپنی بیٹی جائی ہے لوٹوں گے آپ کے پاس ویبو میرٹ میں کیا حال ہے کیونکہ ریلیاں وہاں پر بہت زور شوروں سے چل رہی ہے گٹ بندن کی ریلی میں ہم نے دیکھا تھا کتنی سنکھیاں میں لوگوں کو جمعورہ لگا ہوا تھا بلکل ممتہ بتانا چاہوں گا کہ چنانکی سیزن ہے ایسے میں سبھی پارٹیوں کے جو نیتا ہیں وہ میرٹ کی طرح سکر رہے بڑا جلا ہے میرٹ چاٹ ٹینگ بھی میرٹ میں ہے تو کئی نہ کئی جیسے گٹ بندن کی ریلی ہم نے دیکھی ہے جی پی نٹا میرٹ میں آئے تھے یہ دو تاریخوں پر گھن منتری نرین درموتی کا بھی میرٹ دور آئے تو کئی نہ کئی لوٹوں گی ویبھو آپ کی آواز میرے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں پروندر لودی بولنچوہر سے اس وقت میرے ساتھ چڑ گئے ہیں پروندر اگر بات بولنچوہر کی کریں تو کیا حالات نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ کہیں نے کہیں نوائڈا سے ہی سٹا ہوا ہے اور کیونکہ یہاں پر سنکرمنٹ بڑھ رہا ہے جی بلکل دیکھیں دیش کے راجوں میں کوویٹ کے معاملے ویرینٹ اومی کرون آیا ہے تو اس کو لے کر جو یوگی سرکار سکت ہے سکتھی کا پالن جو بولنچوہر میں بھی دیکھنے کو ملنا ہے جس طریقے سے یوگی سرکار نے نوارس اور یہ قسمس کو لے کر جو قدم اٹھایا ہے کہ جو کل پچیس دسمبر سے راتری گیارہ بھائی سے اور صبح پانچ بھائی تک جو نائٹ کرفی لائے گا تو اس کو لے کر جو بولنچوہر میں پرستان ہے اس کو لے کر الارٹ ہو گیا ہے بولنچوہر میں بھی تمام جو دیشان دیشان اس کا پالن کرانے کے لیے پرستان بلکل ایکسن موڑ میں آ گیا ہے اسی کے لے کر جو ساماجی اور جو کاریوں ہوں گے یا ساتھی ساماجوں کو کچھ ہوگا تو اس کو لے کر یا بھی کوئی بھی ایسا کوئی کاریے کرتا ہے تو اس کی سوچنا جلہ پرستان کو ان کو دینی ہوگی جس میں ادھکتم جو دو سو لوگ ہی سامل ہو سکتے ہیں اس کو لے کر جو زلہ پرستان ستر رکھے ممتا بلکل ویبو آپ کے پاس آتی ہوں فیلال آپ کی آواز اس وقت میرے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی زلہ پرستان نے کیا تیان آ رہے کی ہے زمینی ستر پر جو داتی کاریو کا عطی سے آپ چاہتے ہیں ک égalی بھی کوئی شکریہ پرینے جگا جو داتی کاریو کا عطی شکریہ کی سکتی بھرت پی شروع کردی ہے موپ دون کے معاملے گازے باد میں دیکھا کہ دو گازے باد نیرک سے ستھا ہوا ہے ایسے میں موپ ہی تھا کہ شکریہ نے صدا لے تھا کہ بڑھتے کوروڈا کے معاملوں کے آ کر نکوش